یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میں نے امام مالک کے سامنے قیرات کی عبداللہ بن ابو بکر سے روایت ہے انہوں نے عمرہ سے روایت کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں قبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف فرما تھے انہوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی آواز سنی جو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول یہ آدمی آپ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیال ہے وہ فنہ ہے حفظہ رضی اللہ تعالیٰ کے رضائی چچا کے بارے میں فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اے اللہ کے رسول اگر فنہ انہوں نے اپنے ایک رضائی چچا کے بارے میں کہا زندہ ہوتا تو وہ میرے گھر میں آ سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں بلا شبہ رضاعت ان تمام رشتوں کو حرام کر دیتی ہے جن کو ولادت حرام کرتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3568 حشام بن عروہ نے عبداللہ بن عبوبکر سے انہوں نے عمرہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت سے حرام ہوتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3579 ابن جوریج نے ہمیں خبر دی کہا مجھے عبداللہ بن عبوبکر نے اسی سنت سے حشام بن عروہ کی حدیث کے مانند خبر دی صحیح مسلم حدیث نمبر 3570 امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے عروہ بن زبیر سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے ان یعنی عروہ کو خبر دی کہ پردے کے حکام نازل ہونے کے بعد ابو قوعیس کے بھائی افلاح آئے وہ اندر آنے کی اجازت جاتے تھے اور وہ ان کے رضائی چچا لگتے تھے انہوں نے کہا میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جو میں نے کیا آپ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ انہیں اپنے سامنے آنے کی اجازت دوں صحیح مسلم حدیث نمبر 3571 صفیان بن عیینہ نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے عروہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میرے پاس میرے رضائی چچا افلا بن عبی قوعیس آئے آگے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے حدیث کے ہم معنی بیان کیا اور یہ اضافہ کیا عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے عرض کی مجھے تو عورت نے دودھ پلایا ہے مرد نے نہیں پلایا آپ نے فرمایا تیرے دونوں ہاتھ یا تیرا دائیں ہاتھ خاقالوت ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 3572 یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے عروہ سے روایت کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہوں نے خبر دی کہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد ابو قوعیس کے بھائی افلاح آئے وہ ان کے پاس گھر کے اندر آنے کی اجازت چاہتے تھے ابو قوعیس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے رضاعی والد تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے کہا اللہ کی قسم میں افلاح کو اجازت نہیں دوں گی حتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں مجھے ابو قوعیس نے تو دودھ نہیں پلایا کہ اس کا بھائی میرا محرم بن جائے مجھے تو ان کی بیوی نے دودھ پلایا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے ارز کی اللہ کے رسول ابو قوعیس کے بھائی افلاح میرے پاس آئے تھے وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہے تھے مجھے اچھا نہ لگا کہ میں انہیں اجازت دوں یہاں تک کہ آپ سے اجازت لے لوں عروہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت دے دیا کرو عروہ نے کہا اسے حکم کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی رضاعق کی وجہ سے وہ سب رشتے حرام ٹھہرالو جنہیں تم نصب کی وجہ سے حرام ٹھہراتے ہو معمر نے ہمیں زہری سے اسی سنت کے ساتھ خبر دی کہ ابو قعیز کے بھائی افلاح آئے وہ ان کے پاس گھر کے اندر آنے کی اجازت جاتے تھے ان سب کی حدیث کی طرح اور اس میں ہے وہ تمہارے چچا ہیں تمہارا دائیں آخات خاک آلود ہو اور ابو قعیز اس عورت کے شہر تھے جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا تھا ابن نمیر نے حشام سے حدیث پیان کی انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میری رضای چچائے وہ مجھ سے گھر کے اندر آنے کی اجازت جاتے تھے میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کی میرے رضای چچا نے میرے پاس گھر کے اندر آنے کی اجازت مانگی تو میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے چچا تمہارے پاس گھر میں آ جائیں میں نے کہا مجھے عورت نے دودھ پلایا تھا مرد نے تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے چاچا ہیں وہ تمہارے گھر میں آ سکتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3575 حماد یعنی ابن زید نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں حشام نے اسی سنت سے حدیث بیان کی کہ ابو قوعیز کے بھائی نے ان یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہاں آنے کی اجازت مانگی آگے اسی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3576 ابو معاویہ نے حشام سے اسی سنت کے ساتھ اسی کی طرح حدیث بیان کی مگر انہوں نے کہا ابو قوعیز نے ان کے ہاں آنے کی اجازت مانگی صحیح مسلم حدیث نمبر 3577 آتا سے روایت ہے کہا مجھے اروہ بن سبیر نے خبر دی کہ انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہا میرے رضائی چچا ابو الجاعد نے میرے پاس آنے کی اجازت مانگی تو میں نے انہیں انکار کر دیا حشام نے مجھ سے کہا یہ ابو قوعیز ہی تھے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی آپ نے فرمایا تم نے انہیں اجازت کیوں نہ دی تمہارا دائیں ہاتھ یا تمہارا ہاتھ خاک آلوت ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 3578 یزید بن ابی حبیب نے عراق بن مالی غیفاری سے انہوں نے اروہ سے انہوں نے سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے اسے خبر دی کہ ان کے رضائی چچا نے جن کا نام افلا تھا ان کے ہاں آنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے ان کے آگے پردہ کیا یعنی انہیں روک دیا اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا تم ان سے پردہ نہ کرو کیونکہ رضاہ سے بھی وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نصب سے حرام ہوتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3589 حکم نے عراق بن مالک سے انہوں نے اروہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کوعیس کے بیٹے افلا نے میرے ہاں آنے کی اجازت مانگی تو میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا انہوں نے پیغام بھیجا میں آپ کا چچا ہوں میرے بھائی کی بیوی نے آپ کو دودھ بلایا ہے اس پر بھی میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعے کا ذکر کیا آپ نے فرمایا وہ تمہارے سامنے آ سکتا ہے وہ تمہارا چچا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3580 ابو معاویہ نے ہمیں اعمش سے خبر دی انہوں نے سعد بن عبیدہ سے انہوں نے عبد الرحمان سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول کیا وجہ ہے آپ نکاح کے لئے قریش کی عورتوں کے انتخاب کا استعمام کرتے ہیں اور ہمیں یعنی بنو حاشم کو چھوڑ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس کوئی شیع یعنی رشتہ ہے میں نے عرض کی جی ہاں حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے لئے حلال نہیں کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3581 جریر عبداللہ بن نمیر اور صفیان سب نے اعمر سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3582 حمام نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں قطادہ نے جابر بن زید سے حدیث بیان کی انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے ساتھ نگاہ کرنے کے بارے میں خواہش کا اظہار کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے لئے حلال نہیں کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے اور رضا سے وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو رحم یعنی ولادت اور نصب سے حرام ہوتے ہیں یہیہ قطان اور بشر بن عمر نے شعبہ سے حدیث بیان کی شعبہ اور سعید بن ابی عروبہ دونوں نے قطادہ سے ہمام کی سابقہ سنت کے ساتھ بلکل اسی طرح روایت کی مگر شعبہ کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میری رضائی بھائی کی بیٹی ہے پر ختم ہو گئی اور سعید کی حدیث میں ہے رضا سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نصب سے حرام ہوتے ہیں اور بشر بن عمر کی روایت میں جابر بن زید سے روایت ہے کے بجائے یہ ہے میں نے جابر بن زید سے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر 3584 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی اللہ کے رسول آپ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے سے دور یا قریب کہاں ہے یا کہا گیا کیا آپ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو نکاح کا پیغام نہیں بھیجیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ رزاد کی بنا پر یقینی طور پر میرے بھائی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3550 سے ابو عسامہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں حشام نے خبر دی کہا مجھے میرے والد عروہ بن صبح نے زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی انہوں نے ام حبیبہ بنت ابو صفیان رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے میں نے آپ سے عرص کی کیا میری بہن عزہ بنت ابو صفیان کے بارے میں کوئی سوچ رکھتے ہیں آپ نے پوچھا میں کیا کروں میں نے عرص کی آپ اسے نکاح کر لیں آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو میں نے عرص کی میں اکیلی ہی آپ کی بیوی نہیں ہوں اور اپنے ساتھ خیر میں شریک ہونے کے معاملے میں میرے لئے سب سے زیادہ محبوب میری بہن ہے آپ نے فرمایا وہ میرے لئے حلال نہیں ہے میں نے عرص کی مرے خبر دی گئی ہے کہ آپ درہ بنت ابو صلی اللہ عنہ کے لئے نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں آپ نے پوچھا ام سلمہ کی بیٹی کے لئے میں نے عرص کی جی ہاں آپ نے فرمایا اگر وہ میری قوت میں پروردہ یعنی ربیبہ نہ ہوتی تو بھی میرے لئے حلال نہ تھی وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے مجھے اور اس کے والد کو سوائی بہنے دودھ پلایا تھا اس لئے تم خواتین میرے سامنے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے بارے میں پیش کش نہ کیا کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 3586 یہیہ بن زکریہ بن ابی زائدہ اور زہیر دونوں نے حشام بن عروہ سے اسی سنت کے ساتھ بلکل اسی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3587 یزید بن ابو حبیب سے روایت ہے کہ محمد بن شہاب زہری نے ان کی طرف یہ بیان کرتے ہوئے لکھا کہ عروہ نے انہیں حدیث سنائی زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوریہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول میری بہن عزہ سے نکاح کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم یہ پسند کرو گے انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول میں اکیلی آپ کی بیوی تو ہوں نہیں اور مجھے سب سے زیادہ محبوب جو خیر میں میرے ساتھ شریک ہو میری بہن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے لئے حلال نہیں ہے انہوں نے کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول ہم سے یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ درہ بنت ابو سلمہ رضی اللہ عنہما سے نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ نے پوچھا کیا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے انہوں نے جواب دیا جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میری گود کی پروردہ یعنی ربیبہ نہ ہوتی تو بھی میرے لئے حلال نہ تھی وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے مجھے اور اس کے والد ابو سلمہ کو سوائیبہ نے دودھ پلایا تھا اس لئے تم مجھے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح کی بیکش نہ کیا کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 3588 اوقیل بن خالد اور محمد بن عبداللہ بن مسلم دونوں نے زہری سے ابن ابی حبیب کی سابقہ سند کے ساتھ اسی کے حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی اور یزید بن ابی حبیب کے سوا انہوں نے سے کسی نے اپنی حدیث میں عزہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3589 زہر بن حرب محمد بن عبداللہ بن نمیر اور سوائد بن سعید نے اپنے اپنی سندوں سے حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائد اور زہر نے کہا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ کی ایک یا دو چسکیاں حرمت کا سبب نہیں بنتیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3590 یحییٰ بن یحییٰ، عمر ناقر اور اسحاق بن ابراہیم سب نے معتمیر سے حدیث بیان کی الفاظ یحییٰ کے ہیں کہا ہمیں معتمیر بن سلیمان نے عیوب سے خبر دی وہ ابو خلیل سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے عبداللہ بن حارس سے انہوں نے ام فضل رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک آحرابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ میرے گھر میں تشریف فرماتے اس نے عرض کی اے اللہ کے نبی پہلے میری ایک بیوی تھی اس پر میں نے دوسری سے شادی کر لی میری پہلی بیوی کا خیال ہے کہ اس نے میری نئی بیوی کو ایک یا دو مرتبہ دودھ پلایا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دو مرتبہ دودھ دینا رشتے کو حرام نہیں کرتا عمر نے اپنی روایت میں کہا عبداللہ بن حارس بن نوفل سے روایت ہے یعنی عبداللہ کے والد کے ساتھ دادا کا نام بھی لیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3591 حشام نے مجھے قضادہ سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو خلیل صالح بن ابی مریم سے انہوں نے عبداللہ بن حارس سے اور انہوں نے ام فضل رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ بنو عامر بن سع سعہ کے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی کیا ایک مرتبہ دودھ پینا رشتوں کو حرام کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3592 ہمیں محمد بن بشر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں سعید بن ابی عروبہ نے قطادہ سے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ عبداللہ بن حارس سے روایت کی کہ ام فضل رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک یا دو مرتبہ دودھ پینا یا ایک دو مرتبہ دودھ چوسنا خرمت کا سبب نہیں بنتا صحیح مسلم حدیث نمبر 3593 ابو بکر بن ابی شعیبہ اور اسحاق بن ابراہیم دونوں نے عبداللہ بن سلیمان سے اور انہوں نے ابن ابو عروبہ سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی لیکن اسحاق نے ابن بشر کی روایت کی طرح کہا یا دو مرتبہ دودھ پینا یا دو مرتبہ دودھ چوسنا اور ابن ابی شعیبہ نے کہا اور دو مرتبہ دودھ پینا اور دو مرتبہ دودھ چوسنا صحیح مسلم حدیث نمبر 3594 حماد بن سلمہ نے قطادہ سے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ ام فضل رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا ایک دو مرتبہ دودھ دینا حرمت کا سبب نہیں بنتا صحیح مسلم حدیث نمبر 3595 حمام نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں قطادہ نے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ ام فضل رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا ایک مرتبہ دودھ چوسنا رشتے کو حرام کر دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3596 عبداللہ بن عبی بکرہ نے عمرہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا قرآن میں نازل کیا گیا تھا کہ دس بار دودھ پلانا جن کا علم ہو حرمت کا سبب بن جاتا ہے پھر انہیں پانچ بار دودھ پلانے کے حکم سے جن کا علم ہو منسوخ کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو یہ ان آیات میں تھی جن کی نز کا حکم نہ جاننے والے باز لوگوں کی طرف سے قرآن میں تلاوت کی جاتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 3597 سلیمان بن بلال قرآن نے ہمیں یحییٰ بن سائی سے حدیث بیان کی انہوں نے امرہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ سری ذات کا ذکر کر رہی تھی جس سے حرمت ثابت ہوتی ہے امرہ نے کہا حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قرآن میں دس بار دودھ پلانے سے جن کا علم ہو حرمت ثابت ہونے کا حکم نازل ہوا تھا پھر یہ حکم بھی نازل ہوا تھا پانچ بار دودھ پلانے سے جن کا علم ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 3598 عبدالوحاب نے ہمیں حدیث بیان کی کہا میں نے یحییٰ بن سعید سے سنا انہوں نے کہا مجھے امرہ نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہی تھی آگے اسی کی معنی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3599 عمر ناقت اور ابن ابی عمر نے کہا ہمیں صفیان بن عیعینہ نے عبدالرحمن بن قاسم سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا سحلہ بنت سحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی اے اللہ کے رسول میں سالم رضی اللہ عنہ کے گھر آنے کے بنا پر اپنے شوہر ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے میں تبدیلی دیکھتی ہوں حالانکہ وہ ان کا حلیف بھی ہے تو دبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دودھ پلا دو انہوں نے عرض کی میں اسے کیسے دودھ پلاوں جبکہ وہ بڑا آدمی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ بڑا آدمی ہے عمر نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا اور وہ یعنی سالم رضی اللہ عنہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور ابن ابی عمر کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہس پڑے یعنی آپ کا مقصود یہ تھا کہ کسی برطن میں دودھ نکال کر سالم رضی اللہ عنہ کو پلوا دیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھے سو ایوب نے ابن ابی ملائکہ سے انہوں نے قاسم سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ کے مولا سالم رضی اللہ عنہ ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ کے ساتھ ان کے گھر ہی میں قیام پذیر تھے تو ان کی اہلیہ یعنی سہلہ بنت سحیل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرص کی سالم مردوں کی حد بلوغت کو پہنچ چکا ہے اور وہ عورتوں کے بارے میں وہ سب سمجھنے لگا ہے جو وہ سمجھتے ہیں اور وہ ہمارے ہاں گھر میں آتا ہے اور میں خیال کرتی ہوں کہ ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ کے دل میں اس سے کچھ ناگواری ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان سے فرمایا تم اسے دودھ پلا دو اس پر حرام ہو جاؤ گی اور وہ ناگواری دور ہو جائے گی جو ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ کے دل میں ہے چنانچہ وہ دوبارہ آپ کے پاس آئی اور کہا میں نے اسے دودھ پلوا دیا ہے تو اب وہ ناگواری دور ہو گئی جو ابو حزیفہ کے دل میں تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھے سو ایک ابن جوریج نے ہمیں خبر دی کہا ہمیں ابن ابی مولائکہ نے بتایا انہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر نے خبر دی انہیں حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ سحلہ بنت سحیل بن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اللہ کے رسول سالم انہوں نے سالم مولا ابی حزیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہتا ہے وہ مردوں کی حد بلوغت کو پہنچ چکا ہے اور وہ سب کو جاننے لگا ہے جو مرد جانتے ہیں آپ نے فرمایا تم اسے دودھ پلا دو تو تم اس پر حرام ہو جاؤگی گویا یہ حکم صرف حضرت سحلہ رضی اللہ عنہ کے لئے تھا ابن ابی مولائکہ نے کہا میں سال بھر اس کے قریب ٹھہرا میں نے یہ حدیث بیان نہ کی میں اس کو بیان کرنے سے ڈرتا رہا پھر میں قاسم سے ملا تو میں نے انہیں کہا آپ نے مجھے ایک حدیث سنائی تھی جو میں نے اس کے بعد کبھی بیان نہیں کی انہوں نے پوچھا وہ کون سی حدیث ہے میں نے انہیں بتایا انہوں نے کہا اسے میرے حوالے سے بیان کرو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مجھے اس کے خبر دی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھے سو دو شعبہ نے حمید بن نافع سے حدیث بیان کی انہوں نے زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا آپ کے پاس یعنی گھر میں ایک قریب البلوغد لڑکا آتا ہے جسے میں پسند نہیں کرتی کہ وہ میرے پاس آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کیا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ نہیں ہے انہوں نے آگے کہا ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نرز کی تھی اے اللہ کے رسول سالم رضی اللہ عنہ میرے سامنے آتا ہے اور اب وہ مرد ہے اور اس کی وجہ سے ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کے دل میں کچھ نہ کباری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دودھ پلا دو تاکہ وہ تمہارے پاس آ سکے صحیح مسلم حدیث نمبر 3600 بکیر سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حمید بن نافع سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے زینب بنت ابی صلی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہی تھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہہ رہی تھی اللہ کے قسم میرے دل کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ مجھے کوئی ایسا لڑکا دیکھے جو رضاعت سے مستغنہ ہو چکا ہو انہوں نے پوچھا کیوں صحیح بنت سحیل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی انہوں نے عرض کی تھی اے اللہ کے رسول اللہ کے قسم میں سالم رضی اللہ عنہ کے دھر میں داخل کی وجہ سے ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ناگواری سی محسوس کرتی ہوں کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دودھ پلا دو اس نے کہا وہ تو داڑی والا ہے آپ نے فرمایا اسے دودھ پلا دو اس سے وہ ناگواری ختم ہو جائے گی جو ابو حضیفہ کے چہرے پر ہے سالہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے قسم اس کے بعد میں نے ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر کبھی ناگواری محسوس نہیں کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھے سو چار ابو عبیدہ بن عبداللہ بن سمعہ نے مجھے خبر دی کہ ان کی والدہ زینب بنت ابی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ ان کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازوات نے اس بات سے انکار کیا کہ اس بڑی عمر کی رضاعت کی وجہ سے کسی کو اپنے گھر میں داخل ہونے دیں اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے کہا اللہ کے قسم ہم اسے محض رخصت خیال کرتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سالم رضی اللہ عنہ کو دی تھی لہٰذا اس طرح کی رضاعت کی وجہ سے نہ کوئی ہمارے پاس آنے والا بن سکے گا اور نہ ہمیں دیکھنے والا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھے سو پانچ ابو احوص نے ہمیں اشعات سے حدیث پیان کی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے مسروق سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے جبکہ میرے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا یہ بات آپ پر گرہ گزری اور میں نے آپ کے جہرے پر غصہ دیکھا کہا تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول یہ رضاعت کے رشتے سے میرا بھائی ہے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خواتین اپنے رضاعت بھائیوں کے معاملے کو دیکھ لیا کرو یعنی اچھی طرح غور کر لیا کرو کیونکہ رضاعت بھوکی سے محتبر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھ سو چھ شعبہ سفیان اور زائدہ سب نے اشعظ بن ابو شعظہ سے ابو عوض کی سنت کے ساتھ اسی کے حدیث کے ہمبانہ حدیث پیان کی مگر انہوں نے بھی من المجاعہ کے الفاظ کہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھ سو ساتھ یزید بن زرعی نے ہمیں حدیث پیان کی کہا ہمیں سعید بن ابو عروبہ نے قطادہ سے حدیث پیان کی انہوں نے ابو خلیل صالح سے انہوں نے ابو القمہ حاشمی سے اور انہوں نے ابو سعید خودری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہنین کے دن یعنی جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوطاس کی جانب اکلش کر بھیجا ان کا دشمن سے سامنا ہوا انہوں نے ان دشمنوں سے لڑائی کی پھر ان پر غالب آگئے اور ان میں سے تنیزیں حاصل کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے بعض لوگوں نے ان کے مشرق خواندوں کی موجودکی کی بنا پر ان سے مجامت کرنے میں حرج محسوس کیا اس پر اللہ عز و جل نے اس کے بارے میں یہ آئت نازل فرمائی اور شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں سوائے ان لونڈیوں کے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہو یعنی جب ان کے عدد کوری ہو جائے تو تمہاری لونڈیا بن جانے کی بنا پر وہ تمہاری لئے حلال ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 368 عبدالعالہ نے ہمیں سعید سے حدیث بیان کی انہوں نے قطادہ سے انہوں نے ابو خلیل سے روایت کی کہ ابو القمہ حاشمی نے حدیث بیان کی انہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنیم کے دن ایک سریعہ بھیجا آگے یزید بن زورعی کے حدیث کے ہم معنی ہے لیکن انہوں نے کہا سوائے ان لونڈیوں کے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں وہ تمہارے لئے حلال ہیں اور انہوں نے جب ان کے دتپوری ہو جائے کے الفاظ ذکر نہیں کیے اس سریعہ میں جو کنیزے ہاتھ آئیں یہ واقعہ ان کے بارے میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 369 شعبہ نے قطادہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3610 شعبہ نے ہمیں قطادہ سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو خلیل سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا اوطاس کے دن صحابہ کو لونڈیاں ملی جن کے خوابن بھی تھے اس پر وہ ان سے تعلقات قائم کرتے ہوئے ڈرے کہ یہ گناہ نہ ہو اس پر یہ آئے نازل کی گئی اور شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں سوائے ان لونڈیوں کے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو جائیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3611 سعید نے قطادہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3612 قطعبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے کہا لئیس نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے عربا سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا سعید بن ابی وقاس اور عبد بن زمعہ رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک لڑکے کے بارے میں جھگڑا کیا سعید رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ میرے بھائی عطبہ بن ابی وقاس اس کا بیٹا ہے اس نے مجھے وزیعت کی تھی کہ یہ اس کا بیٹا ہے آپ اس کی مشابہ دیکھ لیں عبد بن زمعہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میرا بھائی ہے اللہ کے رسول یہ میرے باپ کی لونڈی سے اسی کے بستر پر پیدا ہوا ہے رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشابہ دیکھی تو آپ نے واضح طور پر عطبہ کے ساتھ مشابہ بھی محسوس کی اس کے بعد آپ نے فرمایا عبد یہ تمہارا بھائی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ بچہ صاحب فراشتہ ہے اور زنا کرنے والے کے لئے پتھر یعنی ناکامی اور محرومی ہے اور سعودہ بن تیز زمعہ تم اس سے پردہ کرو اس کے بعد اس نے کبھی حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا اور محمد بن رمح نے آپ کے الفاظ یا عبد ذکر نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر 3613 سفیان بن عیعینہ اور معمر نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ہمبانہ حدیث پیان کی لیکن معمر اور ابن عیعینہ کے حدیث میں ہے بچہ صاحب فراش کا ہے اور ان دونوں نے زانی کے لئے پتھر ہے کہ الفاظ ذکر نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر 3614 معمر نے زہری سے خبر دی انہوں نے ابن مسیب اور ابو سالمہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ بستر والے کا ہے اور زانے کے لئے پتھر یعنی ناکامی اور محرومی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3615 سعید بن منصور زہر بن حرب عبدالعالی بن حماد اور عمر ناقد سب نے کہا ہمیں صفیان نے زہری سے خبر دی ابن منصور نے کہا سعید نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی عبدالعالی نے کہا ابو سلمہ سے یا سعید سے روایت ہے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی زہر نے کہا سعید یا ابو سلمہ نے ان دونوں میں سے ایک نے یا دونوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور عمر نے ایک بار کہا ہمیں صفیان نے زہری کے حوالے سے سعید اور ابو سلمہ سے سعید یا ابو سلمہ سے اور ایک بار کہا سعید نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آگے جس طرح معمر کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3616 لئیس نے ہمیں ابن شہاب سے حدیث بیان کی انہوں نے اروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش خوش میرے پاس تشریف لائے آپ کے چہرے پر آپ کے چہرے یعنی پیشانی کے خطوط چمک رہے تھے آپ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ ابھی ابھی بنو مدلج کے قیافہ شناس مجزز نے زید بن حارسہ اور عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے اور کہا ہے ان قدموں میں سے ایک قدم دوسرے میں سے ہے یعنی ایک بیٹے کا ہے اور دوسرا باپ کا صحیح مسلم حدیث نمبر 3617 سفیان نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے اروہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش خوش میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا عائشہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ مجزز مدلجی میرے پاس آیا اس نے اسامہ اور زید رضی اللہ عنہمہ کو دیکھا ان دونوں پر ایک چادر تھی جس نے ان کے سروں کو ڈھاپا ہوا تھا اور ان کے پاؤں ننگے تھے تو اس نے کہا بلا شبا یہ قدم ایک دوسرے میں سے ہیں ابراہیم بن سعد نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے اروہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک قیافہ شناس آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے اسامہ بن سعد اور زید بن حارسہ رضی اللہ عنہمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے تو اس نے کہا بلا شبا یہ قدم ایک دوسرے میں سے ہیں اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی اور آپ کو بہت اچھا لگا آپ نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی بتائی صحیح مسلم حدیث نمبر 3619 یونس، معمر اور ابن جوریج سب نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ ان یعنی لعیس، سفیان اور ابراہیم بن سعد کی حدیث کے ہمانہ روایت بیان کی اور ابن وحب نے یونس کی حدیث میں یہ اضافہ کیا اور مجزز ایک قیافہ شناس تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3620 محمد بن ابو بکر نے عبد المالک بن ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی تو ان کے ہاں تین دن قیام کیا اور فرمایا اپنے اہل یا شہر کے نزدیک تمہارے قدر و منزلت میں کسی طرح کی کمی نہیں اگر تم چاہو تو میں تمہارے پاس قیام کے لئے سات دن رکھ لیتا ہوں اور اگر میں نے تمہارے ہاں سات دن قیام کیا تو اپنی ساری بیویوں کے ہاں سات سات دن قیام کروں گا صحیح مسلم حدیث نمبر 3621 عبداللہ بن ابو بکر نے عبدالملک بن ابو بکر سے انہوں نے ابو بکر بن عبدالرحمن سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہاش پذیر ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اپنے شہر کے سامنے تمہارے مرتبے میں کوئی کمی نہیں اگر تم چاہو تو میں تمہارے ہاں سات دن قیام کروں گا اور اگر تم چاہو تو تین دن قیام کروں گا پھر باری باری سب کے ہاں جانا شروع کروں گا ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا آپ تین دن قیام فرمائیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3622 سلیمان بن بلال نے ہمیں عبدالرحمن بن حمید سے حدیث پیان کی انہوں نے عبدالملک بن ابو بکر سے انہوں نے عبدالرحمن سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا تو آپ ان کے پاس گئے اس کے بعد آپ نے نکلنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے آپ کے کپڑے کو پکڑ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تمہیں مزید تمہارے ہاں قیام کروں گا اور تمہارے ساتھ اس کا حساب رکھوں گا کماری کے لیے ساتھ راتے ہیں اور سہی با یعنی دوہاجو کے لیے تین راتے ہیں سہی مسلم حدیث نمبر 3623 ابو زمرہ نے عبدالرحمن بن حمید سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی سہی مسلم حدیث نمبر 3624 عبدالواحد بن عیمن نے ابو بکر بن عبدالرحمن سے انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں یعنی عبدالواحد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی اور بہت سی باتوں کا ذکر کیا ان میں یہ بات بھی تھی آپ نے فرمایا اگر تم چاہو کہ میں تمہارے ہاں ساتھ دن قیام کروں تو یہ ہو سکتا ہے اور اگر میں نے تمہارے ہاں ساتھ دن قیام کیا تو اپنی ساری بیویوں کے ہاں ساتھ ساتھ دن قیام کروں گا صحیح مسلم حدیث نمبر 3625 خوشیم نے ہمیں خالص سے خبر دی انہوں نے ابو قیلابہ سے انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب کوئی دوہاجو جو سہیبہ کے بعد باقرہ سے شادی کرے تو اس کے ہاں ساتھ دن قیام کرے اور جب باقرہ کے بعد کسی سہیبہ سے شادی کرے تو اس کے ہاں تین دن قیام کرے خالد نے کہا اگر میں کہوں کہ انہوں نے اسے مرفوع عن بیان کیا ہے تو میں سچ کہوں گا لیکن انہوں نے کہا تھا سنت اسی طرح ہے یہ حدیث کو مرفوع کرنے کے مترادف ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3626 سفیان نے ایوب اور خالد حضہ سے خبر دی انہوں نے ابو قلابہ سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا سنت میں سے ہے کہ دلہا باقرہ کے ہاں سات راتیں قیام کرے خالد نے کہا اگر میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں انہوں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع عن بیان کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3627 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھی جب آپ ان میں بارے تقسیم فرما دے تو پہلی بارے والی بیوی کے پاس نوی رات ہی پہنچتے وہ سب ہر رات اس بیوی کے گھر میں جمع ہو جاتی تھی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے حضرت زینب رضی اللہ عنہ آئی تو آپ نے اپنا ہاتھ ان کی طرف پھیلایا انہوں یعنی آئیشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ زینب ہے آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا اس پر ان دونوں میں تقرار ہو گئی حتیٰ کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں اور اسی دوران میں نماز کی اقامت ہو گئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا انہوں نے ان کی آوازیں سنی تو کہا اے اللہ کے رسول آپ نماز کے لئے تشریف لائیے اور ان کے موں میں مٹی ڈالیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہا تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کریں گے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آئیں گے وہ مجھے ایسے ایسے ڈان ٹپٹ کریں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی ابو بکر رضی اللہ عنہ ان یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہیں سخت سردنش کی اور کہا کیا تم ایسا کرتی ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 3628 جریر نے ہمیں حشام بن عروہ سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد عروہ بن سبیر سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی جو مجھے سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کی نسبت زیادہ پسندیدہ ہو کہ میں اس کے پیکر میں ہوں یعنی اس جیسی بن جاؤں ایک ایسی خاتون کی نسبت جن میں کچھ گرم مزاجی بھی تھی کہا جب وہ بوڑی ہو گئیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے آپ کے ساتھ اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کو دو دن دے دے ایک دن ان کا اور ایک حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح مسلم حدیث نمبر 3639 عقبہ بن خالد زہر اور شریک ان سب نے حشام سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی کہ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ جب بوڑی ہو گئیں آگے جریر کی حدیث کے ہممانہ ہے اور شریک کی حدیث میں یہ اضافہ ہے وہ پہلی خاتون تھی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بعد نکاح کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3630 ابو عسامہ نے ہمیں حشام سے حدیث پیان کی انہوں نے اپنے والد اروا سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں ان عورتوں پر غیرت کرتی تھی جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بطور حبہ پیش کرتی تھی میں کہتی کیا کوئی عورت بھی خود کو حبہ کر سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا آپ ان عورتوں میں سے جسے چاہیں پیچھے کر دیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رہنے دیں اور جسے آپ نے الگ کر دیا تھا ان میں سے بھی جس کا آپ کا دل چاہے لائیں کہا تو میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کے رب کو نہیں دیکھتی مگر وہ آپ کے لئے آپ کے خواہش کو پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے عبدہ بن سلیمان نے حشام سے حدیث بیانت کی انہوں نے اپنے والد عربا سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی وہ کہا کرتی تھی کیا اس عورت کو حیاء محسوس نہیں ہوتی جو خود کو کسی مرد کے لئے حبہ کرتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا آپ ان عورتوں میں سے جسے چاہیں پیچھے کریں اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں تو میں نے کہا بلا شبہ آپ کا رب آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3632 محمد بن بکر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ابن جوریج نے خبر دی کہا مجھے آتا نے خبر دی کہا صرف کے مقام پر ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت محمودہ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں حاضر ہوئے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیاں ہیں جب تم ان کی چار پائی اٹھاؤ تو اس کو ادھر ادھر حرکت دینا نہ ہلانا نرمی اور احترام سے کام لینا عمر واقعی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھیں آپ آٹھ کے لیے باری تقسیم کرتے اور ایک کے لیے تقسیم نہ کرتے تھے عطا نے کہا جن کو آپ باری نہیں دیتے تھے وہ حضرت صفیہ بن تحویہی بن اختب رضی اللہ عنہ تھیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3633 عبد الرزاق نے ابن جوریس سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور یہ اضافہ کیا کہ عطا نے کہا وہ ان سب میں سے آخر میں فوت ہونے والی محمودہ رضی اللہ عنہ تھیں وہ مدینے میں فوت ہوئیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3634 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا عورت کے ساتھ چار باتوں کی بنا پر شادی کی جاتی ہے اس کے مال کی وجہ سے اس کے حضب و نصب کی وجہ سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے تم دین والی کے ساتھ شادی کر کے زفر مند بنو یعنی کامیابی حاصل کرو تمہارے ہاتھ خاقالود ہوں یہ اس بات سے کنایا ہے کہ تم ہمیشہ کام کرتے رہو صحیح مسلم حدیث نمبر 3635 عطا سے روایت ہے کہا مجھے جابیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت سے شادی کی میری ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو آپ نے پوچھا جابیر تم نے نکاح کر لیا ہے میں نے عرض کی جی ہاں آپ نے فرمایا کماری ہے یا دوہا جو یعنی شہر دیدہ میں نے عرض کی شہر دیدہ آپ نے فرمایا باقرہ سے کیوں نہ کی تم اس سے دل لگی کرتے میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول میری بہنیں ہیں تمہیں ڈرہا کہ وہ میرے اور ان کے درمیان ہائل ہو جائے گی آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے بلا شبہ کسی عورت سے شادی میں رغبت اس کے دین مال اور خوبصورتی کی وجہ سے کی جاتی ہے تم دین والی کو چنو تمہارے خات خاک آلود ہو حدیث نمبر تین ہزار چھے سو چھتیس شعبہ نے ہمیں محارف سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے ایک عورت سے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے نکاح کیا ہے میں نے عرض کی جی ہاں آپ نے پوچھا قباری سے یا صحیح بات سے میں نے عرض کی صحیح بات سے آپ نے فرمایا تم قباریوں اور ان کی ملاعبت یعنی بہم کھیل کو اس سے دور کہاں رہ گئے شعبہ نے کہا میں نے یہ حدیث عمر بن دینار کے سامنے بیان کی تو انہوں نے کہا میں نے یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنی تھی اور انہوں نے کہا تھا تم نے قباری سے شادی کیوں نہ کی تم اس کے ساتھ کھیلتے وہ تمہارے ساتھ کھیلتی صحیح مسلم حدیث نمبر 3637 یحییٰ بن یحییٰ اور ابو ربی زہرانی نے ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ نے کہا حمد بن زید نے ہمیں عمر بن دینار سے خبر دی انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میرے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی اور پیچھے نو بیٹیاں یا کہا ساتھ بیٹیاں چھوڑیں تو میں نے ایک سعیبہ عورت سے نکاح کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا جابر نکاح کر لیا ہے میں نے ارز کی جی ہاں آپ نے پوچھا کواری ہے یا شہر دیدہ میں نے ارز کی اللہ کے رسول شہر دیدہ ہے آپ نے فرمایا کواری کیوں نہیں تم اس سے دل لگی کرتے وہ تم سے دل لگی کرتی یا فرمایا تم اس کے ساتھ ہستے کھیلتے وہ تمہارے ساتھ ہستے کھیلتی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کی میرے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی اور پیچھے نو یا ساتھ بیٹیاں چھوڑیں تو میں نے اچھا نہ سمجھا کہ میں ان کے پاس انہی جیسی کم عمر لے آؤ میں نے چاہا کہ ایسی عورت لاؤں جو ان کی نگے داش کرے اور ان کی اصلاح کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں برکت دے یا آپ نے میرے لئے خیر اور بلائی کی دعا فرمائی اور ابو ربی کی روایت میں ہے تم اس کے ساتھ دل لگی کرتے وہ تمہارے ساتھ دل لگی کرتی اور تم اس کے ساتھ ہستے کھیلتے وہ تمہارے ساتھ ہستی کھیلتی صحیح مسلم حدیث نمبر 3638 صفیان نے ہمیں عمر سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت جعبی بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا جعبی کیا تم نے نکاح کر لیا ہے اور آگے یہاں تک بیان کیا ایسی عورت جو ان کی نگے داش کرے اور ان کی کنگ ہی کرے آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا اور انہوں نے اس کے بعد بلا حصہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3649 شعبی نے حضرت جعبی بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شریک تھے جب ہم واپس ہوئے تو میں نے اپنے سوسرفتار اون کو تھوڑا سا تیز کیا میرے ذات پیچھے سے ایک سوار آ کر ملا انہوں نے لوہے کی نوک والی چھڑی سے جو اون کے ساتھ تھے میرے اون کو کچھ اوکا لگایا تو وہ اتنا تیز چلنے لگا جتنا آپ نے کسی بہترین اون کو تیز چلتے ہوئے دیکھا آپ نے پوچھا جعبی تمہیں کس چینیں جلدی میں ڈال رکھا ہے میں نے عرض کی اللہ کے رسول میں نے نئی نئی شادی کی ہے آپ نے پوچھا باکرہ سے شادی کی ہے یا صحیح بات سے انہوں نے عرض کی صحیح بات سے آپ نے فرمایا تم نے کسی کوواری لڑکی سے کیوں نہ کی تم اس کے ساتھ دل لگی کرتے وہ تمہارے ساتھ دل لگی کرتی کہا جب ہم مدینے آئے یعنی اس میں داخل ہونے لگے تو آپ نے فرمایا رہ جاؤ ہم رات یعنی عشاء کے وقت داخل ہوں تاکہ پراغندہ بالوں والی بال سمار لیں اور جس جس کا شہر غائب رہا وہ بال بغیرہ صاف کر لے اور فرمایا جب گھر پہنچنا تو عقل و تحمل سے کام لینا یعنی حالت حیض میں جمع نہ کرنا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھے سو چالیس بہب بن قیسان نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں نکلا تھا میرے اون نے میری رفضار سوس کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا جابر میں نے عرص کی جی آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے میں نے عرص کی میرے لئے میرا اونسوس پڑ چکا ہے اور تھک گیا ہے اس لئے میں پیچھے رہ گیا ہوں آپ اپنی سواری سے اترے اور اپنی مڑے ہوئے سرے والی چھڑی سے اسے کچوکہ لگایا پھر فرمایا سوار ہو جاؤ میں سوار ہو گیا اس کے بعد میں نے خود دیکھا کہ میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونس سے آگے بڑھنے سے روک رہا ہوں پھر آپ نے پوچھا کیا تم نے شادی کر لی میں نے عرص کی جی ہاں آپ نے پوچھا کماری سے یا شہر دیدہ سے میں نے عرص کی شہر دیدہ سے آپ نے فرمایا کماری لڑکی سے کیوں نہ کی تم اس کے ساتھ دل لگی کرتے وہ تمہارے ساتھ دل لگی کرتی میں نے عرص کی میری چھوٹی بہنیں ہیں میں نے چاہا کہ ایسی عورت سے شادی کروں جو ان کی دھارس بندھائے ان کی کنگ ہی کرے اور ان کی نگیداش کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گھر پہنچنے والے ہو جب پہنچ جاؤ تو احتیاط اور عقل مندی سے کام لینا پھر پوچھا کیا تم اپنا اونٹ پیٹھو گے میں نے عرص کی جی ہاں چنانچہ آپ نے وہ اونٹ مجھ سے ایک عقیہ چاندی کی قیمت میں خرید لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور میں صبح کے وقت پہنچا مسجد میں آیا تو آپ کو مسجد کے دروازے پر پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابھی پہنچے ہو میں نے عرص کی جی ہاں آپ نے فرمایا اپنا اونٹ چھوڑو اور مسجد میں جا کر دو رکعات نماز عدا کرو میں مسجد میں داخل ہوا نماز پڑھے پھر آپ کے پاس واپس آیا تو آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ میرے لئے ایک عقیہ چاندی تول دیں چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے وزن کیا اور ترازو کو چھکایا یعنی عقیہ سے زیادہ تولا کہا اس کے بعد میں چل پڑا جب میں نے پیٹ پھیری تو آپ نے فرمایا جابر کو میرے پاس بلاؤ مجھے بلائیا گیا میں نے دل میں کہا اب آپ میرا اونٹ بھی مجھے واپس کر دیں گے اور مجھے کوئی چیز اس سے زیادہ ناپسند نہ تھی کہ میں قیمت وصول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا اونٹ بھی واپس لے لوں آپ نے فرمایا اپنا اونٹ لے لو اور اس کی قیمت بھی تمہاری ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3641 ابو نظرہ نے ہمیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے حدیث بیانت کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور میں ایک پانی ڈھونے والے اونٹ پر سوار تھا اور وہ پیچھے رہ جانے والے لوگوں کے ساتھ تھا کہا آپ نے اسے میرا خیال ہے انہوں نے کہا اپنے پاس موجود کسی چیز سے مارا یا کہا کچھوں کا لگایا کہا اس کے بعد وہ لوگوں کے اونٹوں سے آگے نکلنے لگا وہ مجھ سے کھینچہ دانی کرنے لگا حتیٰ کہ مجھے اس کو روکنا پڑتا تھا کہا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے یہ اتنے اتنے میں پیچو گے اللہ تمہیں معاف فرمائے کہا میں نے عرض کی اللہ کے نبی وہ آپی کا ہے آپ نے دوبارہ پوچھا کیا تم مجھے وہ اتنے اتنے میں پیچو گے اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے کہا میں نے عرض کی اللہ کے نبی وہ آپی کا ہے کہا اور آپ نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کیا اپنے والد کی وفات کے بعد تم نے نکاح کر لیا ہے میں نے عرض کی جی ہاں آپ نے پوچھا دوہاجو یعنی شہر دیدہ سے یا دوشیزہ سے میں نے عرض کی دوہاجو سے آپ نے فرمایا تم نے کماری سے کیوں نہ شادے کی وہ تمہارے ساتھ ہستی کھیلتی اور تم اس کے ساتھ ہستے کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ دل لگی کرتی تم اس کے ساتھ دل لگی کرتے ابو نظرہ نے کہا یہ ایسا کلمہ تھا جسے مسلمان محاورتاں کہتے تھے کہ ایسے ایسے کرو اللہ تمہارے کناہ بخش دے صحیح مسلم حدیث نمبر 3642 عرض نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے وہ تمہارے لئے کسی ایک طریقے پر ہرگے سیدھی نہیں رہ سکتی اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اسی طرح فائدہ اٹھا لوگے کہ اس میں کجی رہے گی اور اگر تم اسے سیدھا کرنے چلوگے تو اسے توڑ ڈالوگے اور اسے توڑنا اس کی طلاق ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3643 ابو حاظم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے جب اپنی بیوی میں کوئی پسند نہ آنے والا معاملہ دیکھے تو اچھی طرح سے بات کہے یا خاموش رہے اور عورتوں کے ساتھ اچھے سلوکی نصیحت قبول کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑ اور اس کے اوپر والے حصے میں ہیں اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤگے تو اسے توڑ دوگے اور اگر چھوڑ دوگے تو وہ ٹیڑی ہی رہے گی عورتوں کے ساتھ اچھے سلوکی نصیحت قبول کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 3644 عیسیٰ بن یونس نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں عبد الحمید بن جعفر نے عمران بن ابیانہ سے حدیث سنائی انہوں نے عمر بن حکم سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ونہوں سے روایت کی انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی یا آپ نے غیرہو یعنی اس کے سوا کوئی اور فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 3645 ابو آسم نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں عبد الحمید بن جعفر نے سابقہ سنت کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ونہوں سے حدیث بیان کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اسی کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر 3646 ابو حریرہ رضی اللہ ونہوں کے آزاد کردہ غلام ابو یون اس نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ونہوں سے حدیث بیان کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا اگر ہوا علیہ السلام نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شہر سے کبھی خیانت نہ کرتی صحیح مسلم حدیث نمبر 3647 ہمامی منبع سے روایت ہے انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ونہوں نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی پھر انہوں نے متعدد حادث بیان کی ان میں سے ایک یہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا خراب نہ ہوتا اور گوش بدبودار نہ ہوتا اور اگر ہوا علیہ السلام نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شہر سے خیانت نہ کرتی صحیح مسلم حدیث نمبر 3648 سیدنا عبداللہ رضی اللہ ونہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کام نکالنے کے چیز ہے اور بہتر کام نکالنے کے چیز دنیا میں نیک عورت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3649 یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی کہا مجھے ابن مسیب نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ وطالہ انہوں سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ عورت پسلی کی طرح ہے اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤگے تو اسے توڑ ڈالوگے اور اگر اسے چھوڑ دوگے تو اسے فائدہ اٹھاؤگے جبکہ اس میں ٹیڑا بن موجود ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 3650 زہری کے بتیجے نے اپنے ججہ زہری سے اسی سنت کے ساتھ بلکل اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3651